اور ہمارے ساتھ جو پری کورٹر فائنلز کرنے کے لیے آئے ہیں آج رمضان المبارک کی انیس تاریخ کو یہ ہے مائنسیٹ سکول اور بریلینٹ کریر سیکنڈری سکول سے اور اپنے اپنے نام بتائیے پلیز تشاہ امجد تشاہ سماویہ امجد اچھی تیاری کی ہے آپ کا نام خدیجہ ثادق بلکل صحیح دونوں تیاری کے ساتھ آئے ہیں یہ ان لوگوں میں زیادہ ریلیکس مجھے لگ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ریلیکس آپ زیادہ ہیں اور تیاری ان کی زیادہ ہو خیر یہ تو پتہ چل جائے گا راؤنڈ من کا آغاز کرتے ہیں مائنسیٹ سکول ورسز بریلینٹ کریر سکول ہمارا یہ پری کورٹر فائنل راؤنڈ کا آج آخری ہے اور کل سے ہماری وائل کارڈ انٹریز بھی شروع ہو جائیں گی دو دن وائل کارڈ انٹریز کے میچز ہوں گے اور اس کے بعد بسم اللہ کریں جی سوال آپ سے پہلا تیس سیکنڈ میں جواب دینا ہے آپ سے آپ نے سارے سننے ہیں اور اس کے بعد جواب دیجے گا کوئی آرڈینس کی طرف آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے اپنے پیرنس کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہماری جو آرڈینس ہمارے بچے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے ورنہ آپ یہاں دیکھیں گے آدھوائیس جیوری سٹنگ انسائیڈ می کٹ یا پوائنٹ دن بھر میں ہم کتنی رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں دس چودہ یا پھر سترہ سترہ بلکل ٹھیک جواب ہے سترہ رکعت سوال ہے میرا بریلینٹ کریر سیکنڈری سکول سے اس عظیم مسلمان جرنیل کا نام بتائیے جس نے ساری عمر جہاد کیا مگر شہادت نہ ملی پہلا آپشن ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک حضرت خالد بن ولی اس عظیم مسلمان جرنیل کا نام بتانا ہے جس نے ساری عمر جہاد کیا مگر شہادت نہ ملی آپشن ون حضرت ابو حریرہ آپشن ٹو حضرت انس بن مالک آپشن تھری ہے حضرت خالد بن ولی حضرت انس آپ کہتے ہیں حضرت انس آپ کیا کہتے ہیں حضرت خالد بن ولی بلکل حضرت خالد بن ولی صحیح جواب تھا نوٹ حضرت انس آپ اس وقت آگے ہیں مائنسٹ سکول فجر کی آزان میں السلاة و خیرم من النوم کی کلمات کا اضافہ کس نے کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلکل ٹھیک جواب ہے حضرت عمر فاروق نے کیا تھا پہلی آزان کس صحابی نے دی حضرت ابو بکر صدیق آپ کا پہلا option ہے آپ کا دوسرا option ہے حضرت حضرت علی کرم اللہ وجو اور آپ کا تیسرا option ہے حضرت بلال حضرت بلال آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے ٹین پوائنٹس ملتے ہیں بریلینٹ کریس سیکنڈری سکول کو اسلامی کیالنڈر یعنی سن ہجری کس اسویں سال سے شروع ہوا پہلا option 622 اسویں دوسرا option 664 اور تیسرا option 663 643 622 بلکل ٹھیک جواب ہے تشا ان سماویا 10 مور پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں یہ بتائیے کہ رہن ڈلی سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے عزت دولت یا حکومت عزت بلکل ٹھیک جواب ہے عزت بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم نہ کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کیا فرمایا وہ مسلمان نہیں وہ ہم میں سے نہیں وہ سقی نہیں وہ ہم میں سے نہیں کیا یہ صحیح جواب ہے بلکل ٹھیک زوردار تعلیہ ہو جائے وہ ہم میں سے جس سلانہ ٹیمپر آپ کے ساتھ جائے گا آپشن اے اگسٹس آپشن بی لارڈ بیڈن پاول اور آپشن تھری ملکہ برطانیہ آپ اگسٹن لارڈ بیڈن پاول اور ملکہ برطانیہ ملکہ برطانیہ ہے آپ بیڈن پکی بات ہے جی یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ لارڈ بیڈن پاول اس کا صحیح جواب ہے لے جائیں جی دس پوائنٹس بڑا سبردست گیس ورک تھا یہ ہے نا اوکی سو راؤن ون کے آغاز این میں 50 and 30 50 آپ کے ہیں مائنس کے اور 30 جو ہیں وہ ہیں آپ کے رائیت اوکی سر رائیت راؤن ٹو کا آغاز کرتے ہیں جلدی جلدی بزر ہو جائے بجا کے دیکھ لیں آپشن کے بغیر اگر آپ نے بجا دیا تو دوسری ٹیم کو آٹوماتک چانس مل جاتا ہے جو بھی پہلے بجاتا ہے دوسرا بزر آٹوماتک نہیں بچتا ہے راؤن ڈو کا آغاز کر رہے ہے this round can now take you it's a make or break round कि آپ کو لے کر جائے گا quarter final میں یا پھر شاہید وائل card entry کی طرف جائے وہ بھی اگر جو بھی ٹیم کم مارک سے ہارتی ہے حضرت حمزہ رضی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ میں کیا رشتہ تھا option one ہے بھائی option two ہے چچا بھتیجا اور option three ہے مامو بھانجا آپ نے آپ پورے نہیں سنے تھے چچا بھتیجا بلکل صحیح جواب ہے you have to listen to all the options before you press the buzzer حضرت حمزہ رضی عنہ کی شہادت کے ہے شیر خدا اور option three ہے سید شہدہ انہوں نے پھر نہیں سنا ہے پور option سید شہدہ you have to let me complete all three options before you press the buzzer you are giving them the chance to take the points twenty points یہ لے گئے ہیں آپ مومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد بن ولید سے کیا رشتہ تھا والدہ تھی آپ کا option one ہے option two ہے چچی تھی اور option three ہے خالد تھی خالد تھی جی جی آپ نے صحیح بجائے اس دفعہ خالد تھی بلکل صحیح جواب ہے دس پوائنٹس آپ کو مل مسجد نبی کی تعمیر کے زمین کے قیمت کس صحابی نے ادا کی option one حضرت ابو عیوب انساری option two حضرت عثمان غنی اور option three حضرت ابو بکر صدیق آپ نے option سنے بغیر پورا بجا دیا ہے یہ صحیح ہے ٹی میں نے جواب دینے اوکی ٹی میں دینے رائٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا بلکل صحیح جواب ہے آپ کا ویسے کوئی مجھے بتا سکتا ہے حضرت ابو عیوب انساری آخری آرام گا کہا ہے ان کا جو مزار ہے کہا ہے استمبول میں یہ بتائیے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا بڑا ہی آسان ہے اپشن ون بردبار اپشن ٹو شفیق اپشن ٹری رحمت ٹیم بی رحمت رحمت بلکل صحیح ای لائک ٹیم ورک ایک جو ہے وہ کہتے فرسٹ آپشن ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا آپ تیسرا ڈھا اور اس طرح سے بجا رہے انڈونیشیا کتنے جزیروں پر مشتمل ملک ہے تین ہزار دو ہزار یا پھر ایک ہزار ٹیم بھی ہے بلکل ایک ہزار تین ہزار کاش آپ نے پہلے بجایا ہوتا تو یہ دس پوائنٹس آپ کو ملتے تین ہزار اس کا صحیح جواب ہے نیکس کوٹر فائننس جب ہمارے شروع ہو جائیں گے تو نیگٹیو مارکنگ شروع ہو جائے گی ابھی تو آپ لوگوں کو بڑے آسانی سے ہم دے رہے ہیں کہ آئیے 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 اگر نئی جواب دیا تو کیوں آپ نے کاش پہلے دبا دیا ہوتا تو یہ ہو جاتا یہ صرف بزر ابھی اس وقت ان کی کانسی طلب نائنٹین آئیہ آئی آئیہ پہلے آئیہ 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 تک کیا یہ صحیح جواب ہے ذرا اس بچے سے بات ہو جا آپ کو کیسے بتا اسکول میں اس اس ٹی میں پڑھاتا بہت زبردست یاد ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے تو اس لیے گفٹ ٹائم پر آپ کا بھی ہوگا اور آپ کا صحیح جواب ہے ٹین پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ نے شام اور فلسطین کی کچھ علاقوں کو ملا کر کس ملکی بنیاد رکھی آپشن ون ہے کوئیت آپشن ٹو ہے عراق اور آپشن ٹری ہے اردن ٹیم بی اردن آپ نے کہا اردن بلکل صحیح جواب ہے اردن کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں جورڈن بلکل صحیح بات ہے تالیاں آپ نے لیے بجا لیں اور ان کے لیے بھی ٹین پوائنٹس مل گئے ہیں لاسٹ سوال ہے راؤنڈ ٹو کا برطانیہ نے کس سن میں اردن کو آزاد اور خود مختار ملک تسلیم کر لیا آپشن ون آپ نے پورا نہیں سنا نائنٹین فو پے آپ نے بجا دیا تا سو ایڈ گوز تو دیم ناو ایڈ گوز تو دیم ناو ایڈ گوز تو دیم ناو نائنٹین فوٹی سکس سوچنے اچھی ترا پکی بات ہے پکی بات ہے نائنٹین فوٹی سکس بلکل صحیح جواب ہے ناو لیٹس آب در سکور جو مارس کوڑا ہوا ایڈ گوز تو دیم ناو سکس بلکل صحیح جواب ہے مائنسٹ سکول کیا آپ چلے گئے ہیں کوٹر فائنل میں انشاءاللہ سو پوائنٹس کے ساتھ کانگراتولیشنز کوٹر فائنل راونڈ میں مائنسٹ سکول ہمارے ساتھ ہے تشاہ ان سماویہ بہت زبردست تیاری آپ کی لیکن کوٹر فائنلز میں یاپ ٹو بیری کیفل ویڈ بزر کیونکہ ریفلیکسز ان بچوں کے شارپ تھے تینکیو سو مچ بیٹا تیو پارٹسپیٹڈ میو آپ نے تھرٹی ملے ہو سکتا ہے کہ جو کو وائل کارڈ سکسٹی ملے وائل کارڈ اینٹری کی صورت میں آپ دوبارہ آجائیں کھیرنے کے لیے بٹ بیری گوڈ فور پارٹسپیٹنگ آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپلز جائیں گے زوردار تعلیاں ہو جائیں بچوں کے لیے